موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل سمی ہیلس اینڈ ویڈیو فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو پینک لیپس یعنی کہ ہونٹوں کو غلابی اور نرموں ملائم کرنے کے لیے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہونٹ نرم اور سمود دکھائی دیں غلابی ہونٹ پانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ریمیڈی بتاؤں گی اس کو استعمال کر کے آپ اپنے لیپس کو پرمنٹ غلابی بنا سکتے ہیں تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی لائک تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز پہلا سٹیپ ہے ہمارا ایکسفولیشن کا ایکسفولیشن کے لیے ہمیں چاہیے ایک برش توتھ برش آپ لوگوں کو چاہیے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے گلیسرین تو فرینڈز گلیسرین آپ کو ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور جنرل سٹور سے مل جائے گی پن ساتھ کی دکان سے بھی گلیسرین ایزی لی مل جاتی ہے ایکسفولیشن کا طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تھوڑی سی گلیسرین کو ڈالیں اور برش کو گلیسرین کو لگانے کے بعد اپنے لیپس پہ اس طرح سرکولر موشن میں مساج کریں پانچ منٹ تک کھل کے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں اپنے ہاتھوں سے مساج کرتے جائیں ایکسفولیشن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے لیپس سے ڈرڈ سکن جو ہے وہ ادھر جائے گی آپ کے ہونٹ سوپ اور سموٹ ہو جائیں گے پانچ منٹ تک اس طرح سرکولر موشن میں مساج کریں اس کے بعد اپنے لیپس کو کسی ٹیشو پیپر یا کپڑے وغیرہ سے ساپ کر لیں ایکسفولیشن کے بعد ہمارا جو نیچ ٹیپ ہے وہ ہے موسٹرائزر موسٹرائزر کے لیے ہم انجین چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہم پہلے نمبر پہ لیں گے ایک خالی کٹوری خالی کٹوری میں میں ایڈ کروں گی ایک چمچ پٹرولیم جیلی کا پٹرولیم جیلی یعنی کہ ویزلین کا آپ کوئی سی بھی ویزلین استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈ جیلی دیکھیں خالی کٹوری میں میں نے ایک چمچ ویزلین کا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد اس میں جو میں دوسرے نمبر پہ چیز ایڈ کروں گی وہ ہے آلمانڈ آئل یعنی کہ روگنے بادام ایک چمچ گلیسلین میں میں نے آدھا چمچ روگنے بادام یعنی کہ آلمانڈ آئل کا ایڈ کرنا ہے دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اس کے بعد تیسری اور لاسٹ چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں وہ ہے لیمو کا رس لیمو کے رس کے ہم نے دو سے تین کترے ہی اس میں ایڈ کرنے ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اچھی طرح مکس کر لیں بہت ہی امیزنگ ہماری پینک لیپس کریم بن کے ریڈی ہو چکی ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت انگلی کی مدد سے اپنے ہونٹوں پر اپلائی کریں اچھی طرح مساج کریں تاکہ یہ کریم ہمارے ہونٹوں میں ابزرب ہو جائے تو فرینڈ اس کریم سے آپ کے لیپس کی جو دارکنس ہوگی وہ رمو ہو جائے گی ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے اور لگاتار استعمال سے آپ کے ہونٹ پرمننٹ پینک ہو جائیں گے بہت ہی امیزنگ کریم ہے اس کریم کو بنا کر ٹرائے کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان